بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تلویو میں آج بہت بڑے دھماکے سنے گئے ہیں اتنے بڑے دھماکے ہوئے ہیں اور پتہ یہ چلا ہے کہ لبنان کی جانب سے مزائل اور راکٹوں کی بارش ہوئی ہے جس نے تلویو کے کونے کونے تک کونے کونے تک ان کی آوازیں سنیں گی آپ امیجن کر لیں اتنے خطرناک دھماکے ہو کہ پوری سٹی ہل کر رہ جائے اور اس کے بعد آپ یہ کیا کہیں آپ کہیں جی وہ اصل میں کچھ نہیں ہوا وہ بڑے خطرناک ان کے مزائل آئے تھے لیکن وہ اپن ایریاز میں جا کر گرے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہم نے فلائٹز کینسل کر دی ہیں وہ اس لئے کینسل کی ہیں کہ جی وہ اصل میں دھماکے ہوئے آج جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد یمن کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یمن پیچھے رہ گیا حضباللہ سے یا لبنان سے پیچھے رہ گیا ہے کہ انہوں نے حملوں میں اور تلویو کو تباہ کرنے میں حضباللہ آگے چلی گئی ہے اب سین یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انٹرشپٹ کر لی ہے انہوں نے کہا اوپن ایریاز میں جا کر گرے ہیں اصل میں آج رات اور کل اسرائیل جو پلان کر رہا ہے یہ جا رہے ہیں لبنان کے بڑے شہروں میں بیروت اور دیگر جگہ پر بمباری کرنے تو ان کو اصل میں دیا گیا ہے پہلے بڑا پیغام پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو مکمل طور پر اڑائیں گے اور آپ یہ سوچیں اس سے بھی بڑی ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت امریکہ اسرائیل اور برطانیہ ان کے اصل میں جو جٹس ہیں وہ ری فیولنگ کے لیے میڈلیس میں موجود ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ عام ریٹین میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی اور وہ کرنٹلی ائر بون یعنی میڈلیس کے اندر موجود ہیں ری فیولنگ کریں اس سے ایک بات ہوتا ہے کہ آج جو ساری دنیا کے سامنے چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں یہ جو اچانک سے حملہ شروع ہو گیا ہے تلویف کی اوپر بھی حملہ شروع کر دیا انہوں نے اور دور دور تک دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایران پر حملہ ہونے بالا ہے کیونکہ ایران نے آج جو چیزیں جاری کی ہیں جب سے ایران کا وجود قائم ہوا ہے تب سے لے کر آج سکتا جتنا ایران آج ہائی الیٹ ہے تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا اتنا ہائی الیٹ ہے اتنا ہائی الیٹ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے کئی ڈاکومنٹس لیگ ہو کر آگے ہیں کہ چپا چپا ایران کا ہائی الیٹ ہے کیونکہ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ اب یہ غالباً خبر آ رہی ہے کہ تینوں مل کر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایران پر اور اس سے پہلے تلویف کے اوپر اس وقت راکٹوں کی برسات ہے فلائٹس ان کی کینسل ہو گئی ہیں لیکن فلائٹس کینسل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ملٹری کا جو سمار اور چیزیں جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جب حملہ ہو رہا اور لڑائی ہو رہی ہو تو ایک آدھے کسی کمرشل فلائی کو ہٹ کر دیا تو کیا تباہی ہوگی اور ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا اسرائیل کی یہ کوئی ایسا کام بھی کر سکتے ہیں کہ یہ خود ہٹ کر دے کسی ایک فلائٹ کو اور اس کے بعد نام لکا دیتی فلانے نے کی ہے تو بعد میں ساری دنیا کو ان کے خلاف کر کے یعنی مثال کے طور پر لبنان کے خلاف کر کے تو ایک جواز ان سے لے لیا جائے حملہ کرنے کا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسی پوسیبلیٹی نہیں ہے تو ایسی بہت ساری پوسیبلیٹی سر پر بیٹھی ہوئی ہیں یہ جو راکٹ سائرن اور یہ چیزیں ہیں یہ تلویب میں بالکل آج سائرن بھی نہیں بچا نہ الیٹ کیا گیا ہے اور نہ کوئی اور صورت ہے نہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے دیکھیں اگر تو یہ جا کر وہاں پر تباہی کرتے ہیں تو ہزباللہ نے یہاں پر ان کو پھر حملے جو کرنے ہیں وہ بڑے خطرناک ہو گیا اب ان کے سائرن میں وہ دمخب نہیں ہے یہ ایک خاص چیز کو پوری طرح ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اسرائل پر جب حملہ کریں گے تو غالباً ایسا پلان ہے کہ ہزباللہ بھی ساتھ ہی ان کے حملے شروع کر دے کیونکہ اس دفعہ آج ہوا یہ ہے کہ ایران نے اپنی نیوکل فسیلٹیز کے حوالے سے انٹرنیشل اٹومک انرجی کا جو ادارہ یونیٹی نیشن کا ان کو بتا دیا ہے کہ اسرائل حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے ہماری نیوکل فسیلٹیز پر اور ہمیں کسی صورت یہ قابل ہے قبول نہیں اس سارے معاملے پر آپ کو پتا ہے روس بھی آلیڈی کہا چکا ہے کچھ وڈیفنس سسٹم آنے کی نئی اطلاعات آئی ہیں اور ریڈ آس سسٹم اور بہت ساری چیزیں اس سو کنٹینیوشلی اسرائل کی ایکٹیوٹیز کو منیٹر کر رہے ہیں اور وہ ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز ایک ایک صورتحال کو نیچلی سطح پر بتا رہے ہیں منتقل کر رہے ہیں آج اسرائل کو کافی حد تک نقصان اٹھانا پڑا ہے خاص طور پر ان کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں کہ کم از کم کم از کم ان کے ایک سو چالیس از زائد فوجی لبران اور غزہ کے اندر زخمی ہو چکے ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں دیکھئے ایک طرف ہوا یہ ہے کہ اسرائل میں جو تھارڈ آیا تھا اس کو مکمل طور پر خاص جگہ پر انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے انہوں نے وہاں پر ڈپلائی کر دیا ہے اور زیادہ خیال یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ غالباً نیواتم ائر بیس جہاں پر ایف تھرٹی فائیو تائینات ہے یہ اصل میں وہاں پر لگائے گئے ہیں یا پھر یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ تھارڈ انٹی بیلیسٹرک مزائل سسٹم کو ہو سکتا ہے یہ بھی پوسیبلیٹی ہو کہ انہوں نے لگایا ہو ڈیمونا کی سائٹ پر لیکن یہ دو سب سے زیادہ ہائر چانسیز ہیں کیونکہ دیکھئے ایک امریکہ کو بھی کنسن ہے بہت زیادہ کہ ریسنٹلی ایف تھرٹی فائیو تباہ ہوئے تھے تو ایف تھرٹی فائیو ان کے لیے ایک بہت بڑی پرادکٹ ہے اور اسرائیل نے انہوں سے چھتیس لینے تھے کچھ ان کے پہنچے ہوئے ہیں کچھ ان کے آنے ہیں مزید انہوں نے کہا تھا ہم نے پچاس لگ جانا ہے تو اس ساری صورتحال میں وہ کافی خطرناک پرادکٹ ہے اور اس پر دیکھیں امریکہ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں نہیں آپ کو بتائیں کہ اب جو عجیب و غریب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے حوالے سے یعنی جو مزائل جانے تھے یوکرین وہ اب اسرائیل آ رہے ہیں اور یوکرین کی جنگ میں امریکہ بری طرح فساب ہے نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے ہیں تو کل ملا کر جو ہم اسرائیل وہاں پر جانے تھے اب وہ اسرائیلے ڈیبانٹ کی ہے کہ سپلائی مجھے جاری رہے گی اگلے ڈیڑھ دو سال تک کیونکہ یورپین کنٹریز نے کہہ دیا ہے انہوں نے کہا ہم نے اسرائیل کو سپلائی نہیں دیا کافی ساری کنٹریز نے کہا ہے تو وہ سپلائی ظاہر سے باتا دو ہی کنٹریز سے آ سکتی ہے ایک انڈیا سے آ سکتی ہے یا پھر ایک امریکہ سے آ سکتی ہے اور انڈیا کا معاملہ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ انڈیا کی چائنہ کے ساتھ آج صلاح کروا دی ہے روس نے اور ایک ایسا معاہدہ ہو گیا جس کے بعد بارڈر کا مسئلہ ان کا حل کر دیا ہے کوئی لڑائی نہیں ہوگی ان کے فوجیوں کے آپس میں کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے انہوں نے کہا جی ہم نے ساری ڈیل فائنالائز کروا دی ہے تو اب آپ یہ سوچے اگلے مرلے کے اندر امریکہ نے تو انڈیا کو نہیں چھوڑنا وہ تو کہے گا تمہاری جورت کیسے ہوئی تمہیں یہ کام کیا ہے یعنی تم اب وہ کام کر رہے ہو جو روس تم سے کروا رہا ہے اور تم کو اٹھا کر برکس میں لے گیا ہے اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اب امریکہ کوشش کرے گا کہ وہاں رجیم چینج کرنے کی ویسے ہی نجر کا کینیڈا کا ان سب کا تو وہ پرواہ نہیں ہے یہ اصل میں انڈیا کا سکرو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی تم جا رہے ہو روس کی جانب تو تمہیں تو ہم چھوڑے نہیں والے تو اس سارے معاملے پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد انڈیا کو یہ بھی کنونس کر لیا جائے گا کہ جو تم سپلائی کر رہے ہو ہتھیاروں کی اس سے بھی باز آجو ہو سکتا ہے یہ بھی ڈیل فائنالائز ہوئی ہو ان کے درمیان کہ بھئی یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں آپ نیوٹرل ہو جائے تب ہی ان کی مدد کی گئے کیونکہ دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے تو آپ ایک بات سمجھ رہے جو حیث ہویا ہے وہ سب کو بتائیں لیکن چائنہ بھی تیاری کر کے بیٹھا ہویا اور انہوں نے انڈیا کو بڑا کلیر لی کہہ دیتا ہم اپنے زمینے چھوڑنی تو انڈیا نے غالباً روس کی مدد لے کر یہ اگریونٹ کیا ہے بہت ساری چیزیں کی ہیں سو اب اصل مرحلہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو سپلائے نہیں ملتی تو پھر یہ اس طرح کے جو حملے ہوں گے اس سے وہ مقابلہ کیسے کریں گے اور یہ بات یاد رہے اب جتنی طویل جنگ یوکرین کی ہو گئی ہے اس لح اس میں اتنا کنجیوم ہو گیا کہ ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے چیزیں نہیں ہیں سو اب اگر ایف تھرٹی فائیو اور بہت ساری چیزیں تباہ ہوتی ہیں تو آپ بتائیے کہ نواتم بیس کا پھر سین کیا ہوگا کس لیول پر جاگرے کام کریں گے تو مرحلے اس وقت جو شروع ہوئے ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ حالات ازرائل کے کافی حد تک متاثر ہونے والے ہیں لیکن ایک بات تاہہ ہے جنگ انہوں نے نہیں چھوڑنی یہ کسی غلط فہمی میں کوئی نہ آ رہے کہ جنگ انہوں نے نہیں روکنی یا فلانا کرنے وہ جنگ کو کسی صورت روکیں گے نہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر مرحلہ یہ ہے کہ یہ جنگ تو رکے گی نہیں اس کے ساتھ ساتھ اب وہ مزائل وہ حزباللہ کے اصل میں وہ مزائل تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو مزائل وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آج سے پہلے نہیں چلائے اور اب ہم نے چلانے ہیں تو ان مزائلوں کو وہ ہٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس پر تو وہ نہیں رکنے والے تو پھر صورتحال کیا ہے کیا معاملہ باقی رہے گا یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور اہم سوال ہے سو اسرائیل کو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تھارڈ انٹی بیلسٹرک وزائل سسٹم بھی نہیں بچا سکتا اور اگر انہوں نے حملہ کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ یاد رہے کہ تھارڈ جہاں جہاں لگا ہوا ہے میڈلیز کے اندر اور ریجن کے اندر لگا ہوا ہے پھر اس کی ویلیو پھر زیرو پٹا زیرو ہے پھر اس کو کوئی نہیں پوچھنے بالا آپ کو بتائیں کہ امریکہ یہ جو میڈلیز کے اندر جنگ چھڑ رہی ہے اب بہت ساری طاقتیں گوشش کر رہی ہیں کہ ہم روس سے اس فور ہنڈرڈ یا کوئی ارجنٹ بیسس پر دیفنس سسٹم لیں کیونکہ امریکہ کے دیفنس سسٹم ہو چکے ہیں فیل وہ کامیاب بالکل بھی نہیں ہے اور چائنہ کے حوالے سے بھی وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں روس میں تو چلے پابندیاں نظر آتی ہیں چائنہ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر ان کے بعد دیفنس سسٹم ایسے ہیں جو دور سے آنے والے میزائلوں کو روک سکتے ہیں خطرات کو روک سکتے ہیں امریکہ کا تو فیل ہو گیا ہے لیکن نہیں بات اس فور ہنڈرڈ کی تو آپ کو پتا ہے کہ اس فور ہنڈرڈ میں سارا الیکٹرونکس چائنیز لگاوا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس فور ہنڈرڈ اس لیبل پر جا کر کام کرتا ہے بہت ساری چیزیں کام کرتی ہیں سو آنے والے وقت کے اندر معاملات اس طرف جانے والے ہیں اسرائیل کے کہ ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا تھاڑ یہاں پر جو لگا ہے اسی کو اڑا دیا جائے اب صرف جنگ ہونے والی ہے یہ لڑائی جو ہونے والی ہے اس میں انہوں نے اپنے ایف تھرٹی فائی بچانے ہیں اپنے ڈیمونا بچانے ہیں باقی عوام اگر مرتی ہے تو مرے ان کو اس بات کی کوئی پروان نہیں بہت ساری چیزیں اسرائیل نے پلان کیا ہے کہ ہم قربان کرنے کو تیار ہیں عوام بھی کچھ لوگ بھی کچھ ادارے بھی لیکن جنگ جو ہے وہ لمبی ہے اور یہ بڑی طویل جنگیاں ہو سکتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس جنگ کی تباہی دیکھتی رہیں اور یہ برکنے نہیں والی یہ کبھی بھی نہیں رکے گی یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس کے بعد ہم دینڈ کی طرف جائے لیکن یہ رکے گی نہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں